اسٹریڈا پاکستان کو دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو اسلام علیکم ناظر اگرمی اس دنیا کے اندر پیسہ کسی ضرورت نہیں ہے پیسہ تو ہر کسی کو ضرورت ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ایک ایسی عادیگارہ رہتی ہیں جنہیں بہت زیادہ پیسہ ضرورت تھا اور انہوں نے اپنے پیسہ کمانے کے لیے کہاں سے کہاں تک وہ غلط کام کی ہے اور پاکستانی عادیگارہ نادیا علی کے بارے میں میں آپ کو تفصیلن بتانے والا ہوں کہ یہ فاشی کی فلموں میں کس طرح سے آ گئی اور یہ فاشی کی فلمیں کس کی ساتھ بنانے لگ گئی لہٰذا آپ ہماری سکیمتی ویڈیو کا شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری معلومات مل جائے گی ناظر اگرمی نادیا علی ایک غریب بھرانے سے تلق رکھتی تھی اور یہ پاکستان کے اندر رہنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ بہت زیادہ غریب تھی اور اس کے والد گرامی فیصل آباد سے تلق رکھتے ہیں ناظر اگرمی کہا جاتا ہے کہ نادیا علی کو اپنے والد صاحب نے پیسے کا مانے کے لیے جورپ بھی دیا اور جورپ کی اندر یہ سلون کا کام کر دی تھی اور وہاں پر بیوٹی ڈیزیننگ اور بہت سی لڑکیوں کو میک اپ وغیرہ کر دی تھی جس کے اندر بہت کم ایسے انکم ہوتی تھی اور اس کے پاس جو لڑکیاں آتی تھی وہ میک اپ کروا کر چلی جاتی تھی ایک بار اس کی ملکات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو اسے ڈانس کے بار کے اندر لے گئی اور ڈانس کے بار کے اندر لے کر جانے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ڈانس کیا اور نادیا علی کو ڈانس کا شوق بہجپن سے تھا اور نادیا علی نے وہاں پر خوب ڈانس کیا جس کے بدلے میں وہاں کے لوگوں نے اس کی اوپر جو ڈالر پھینکے تھے وہ ڈالر تقریباً اس کے پانچ سو ڈالر ہو گئی تھی جسے نادیہ علی دے کر بہت زیادہ خوش ہو گئی نادیہ علی کے خوشی کا اظہار اس طرح سے تھا کیونکہ وہ پاکستان کے اندر غریب ہونے کی وجہ سے پانچ سو ڈالر اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ میں نے اتنے پیسے کبھی سالون سے بھی نہیں گمائے تو سٹیٹ آف پاکستان کے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈالر ٹرم کی طرف سے پاکستانی ایکٹر نادیہ علی کو ایک بہت بڑی رقم کی لالج دی گئی تاں کہ وہ اس کے ساتھ اپنی راتے رنگین کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مزید مزاق اڑا سکیں مگر نادیہ علی نے اس بات کا ہرگز چواب نہ دیا اور نادیہ علی کا کہنا تھا کہ میں اپنی عزت خراب کر چکی ہوں لہٰذا میں پاکستان پر اور کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتی ناظرگامی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ جب یہ ڈانسیں کے اندر تھی تو جب اسے پہلی بار پانچ سو ڈالر دیا گیا تو اس بات کے لیے یہ بہت زیادہ خوش تھی پانچ سو ڈالر کے بعد اس مزید یہ دن کو یہاں پر سلون کے اندر کام کرتی اور رات کو ڈانس بار میں آتی اور ڈانس بار کے اندر ایک دن ان کی ملاقات پوراں انڈسٹری میں کام کرنے والوں سے ہوئی اور انہوں نے اسے پوراں انڈسٹری جوین کرنے کی جب بات کی تو انہوں نے پہلی بار میں ہاں کر دیا کیونکہ اسے پوراں انڈسٹری میں کام کرنے سے پہلے انہیں اس کی تنخواہ بتا دی گئی تھی جسے یہ سن کر ہریان اور پرشان ہو گئی تھی کیونکہ اسے ایک اتنی بڑی رکم بتائی گئی تھی جو کہ یہ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ چکتی تھی لہٰذا انہوں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے پوراں انڈسٹری کو جوین کرنے کا مطالبہ کر لیا اور انہوں نے اپنی پوراں انڈسٹری کو جوین کر لیا جیسے انہوں نے اپنے پوراں انڈسٹری کو جوین کیا تو انہوں نے اپنے کچھ ویڈیوز اپنے ننگی ویڈیوز اور پوراں جو ویڈیوز تھی وہ انہوں نے ہجاب کے اندر بنوائی اور ہجاب کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ لوگ جہاں پر دیکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس دنیا گندر سب سے زیادہ جو ویڈیو کے اوپر ویوز آتی ہیں وہ نادیہ علی کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کیونکہ نادیہ علیز کی ویڈیو یہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہجاب کی وجہ سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر رہنے والا کریکٹر کس طرح گا ہوگا جس کے بعد ہر بندہ اس ویڈیو کے اوپر کلک تو کر لیتا ہے لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھنے تک جو ترستا رہتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پورا انڈسٹری کی ویڈیو دیکھی جانے والی ملک میں پاکستان نمبر ون پر آتا ہے اور نمبر ٹو پر پاکستان کے علاوہ جہاں پر انڈیا آتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ پورا ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نادیہ علی اب تک مسلمان ہو چکی ہیں کیونکہ یہ پورا کام چھوڑ کر پورا انڈسٹری کو چھوڑ کر مسلم بن چکی ہیں جس کے بعد یہ ابھی تک نماز ہیں اور دین اسلام کا تمام تر وہ کام کرتی ہیں جو ایک عام انسان کو کرنے چاہیے ناظر نگرامی آج کی ویڈیو کا ہم اسی جگہ پر اختتام کرتے ہیں لہٰذا آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ چکی ہیں تو آپ ہمارے اس موجز چینل اسٹریٹ آف پاکستان کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھئے گا